قربانی کے جانوروں میں جو شریعت میں عمر کے بارے میں احکام آئے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ مسلم شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر ایک روایت موجود ہے اس میں بھی چند مسائل ہیں اور اسی طرح پوری ڈیٹیلز اور تفصیل علاہ السنن میں جل نمبر سترہ ہے صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو سب سے بڑا جانور اونٹ ہے اس میں کم سے کم پانچ سال پانچ سال سے اگر زیادہ ہو تو اچھی بات ہے ورنہ کم سے کم پانچ سال پانچ سال سے بھی ایک دن اگر یا ایک گھنٹہ ایک سکنڈ بھی کم ہو جائے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی لئے کم سے کم پانچ سال ضروری ہے اور جو درمیانہ جانور بڑے جانور میں سے درمیانہ ہے جیسے گائے ہیں بھینس ہے بیل ہے یہ جو جانور ہیں ان میں کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے دو سال سے بھی اگر ایک دن کم ہو جائے تو قربانی نہیں ایک گھنٹہ بھی کم ہو جائے ذرہ سے بھی کم ہو جائے قربانی آپ کی نہیں ہوگی کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے اور عمر کا ہونا ضروری ہے دانتوں کا نکلنا یہ ضروری نہیں ہے اگر دانت نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن اگر دانت نہیں ہے عمر مکمل ہو چکی ہے جانور کھا سکتا ہے اچھی طرح سے کوئی دکت نہیں ہے اس کو تو پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور دو سال سے جتنے زیادہ ہو جائے دو سال کے بعد کسی گائے کی عمر دس سال ہے پندرہ سال ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں کرنے میں قربانی میں کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے اور جو چھوٹے جانور ہیں تیسری کٹیگری کے ہیں جیسے بکرا ہے بکری ہے بھیڑ ہے دمبا ہے مینڈھا ہے ان کی جو قربانی ہے کم سے کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور بھیڑ میں اس میں تفصیل ابھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو بکری وغیرہ میں بھیڑ کے علاوہ میں بھیڑ میں بھی ایک سال ہے لیکن ابھی آگے تفصیل اس میں ذرا ہے تو بکری یا بکرا ہو ٹھیک ہے اس میں کم سے کم ایک سال دیکھیں سال کا جو حساب ہے وہ انگریزی دن کے انگریزی سال کے حساب نہیں ہے اردو کے اعتبار سے ہے یعنی عربی کے اعتبار سے اردو میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں جیسے مثال کے طور پہ کوئی جانور قربانی کے دن پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے پہلے ہی دن قربانی کا جو پہلا دن ہے اسی دن دن کے بارہ بجے وہ پیدا ہوا تھا جب اگلا سال آئے گا اور اسی قربانی کا دن ہوگا اور دن کا بارہ بج جائے گا اب سمجھئے کہ اس کو ایک سال مکمل ہو گیا جب اسی قربانی میں دوسرے سال میں آپ اس کی قربانی دیں گے اور بارہ بجے کے بعد آپ زبا کریں گے اس کی قربانی درست جائز ہے لیکن اگر بارہ بجے سے پہلے آپ قربانی کریں گے اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے اب اس اعتبار سے اگر آپ حساب کریں گے نا انگریزی سال کے اعتبار سے ایک سال مکمل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انگریزی سال میں تین سو پینسٹھ دین تین سو ساٹھ پینسٹھ دین یعنی پیسٹھ دن کے قریب قریب ہو رہا ہے لیکن جو عربی مہینہ ہے وہ تین سو ساٹھ دن تک بھی جو ہے ایک سال ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو سمجھئے گا اور اسی طرح میں یہ بتا رہا تھا تو دو سال سے زیادہ ہو عمر کوئی دکت نہیں ہے کر سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں لیکن کم نہیں ہونا چاہیے ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ بھی کم ہو جائے قربانی نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے لیکن جو دنبا ہے اس میں ذرا تفصیل ہے دنبا اگر کم سے کم چھ مہینے کا ہو اور دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ ہو کہ لگے کہ ایک سال کے برابر ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ چھ مہینے سے کم ہو اور دیکھنے میں ایک سال کے برابر ہو تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے کم سے کم چھ مہینہ اس کی عمر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چھ مہینے سے زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے لیکن دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو اگر وہ چھ مہینے سے زیادہ کا ہے لیکن دیکھنے میں ایک سال کا لگتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی لیکن یہ مسئلہ کس میں ہے یہ صرف دمبے میں ہے لیکن کوئی بکری ہو یا بکرا ہو دیکھنے میں چھ مہینے میں سات مہینے کی بکری ہے بکرا ہے لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک مہینے سے زیادہ کا ہے وہ بکرا لیکن اس کی آپ قربانی نہیں کر سکتے وہ جو مسئلہ ہے میں نے بتایا چھ مہینے والا وہ صرف اور صرف دمبے میں ہے اسی لیے اس طرح کے مسائل پہ آپ دھوکہ مت کھائیے گا میں نے اس کو کلیر کیا ہے ذرا اس کو سمجھئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ان کو بتائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں